بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ناظرین کو اورل ہائیگنگ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں موں آپ کے جسم کا دروازہ ہے اس کو مفوظ رکھنے کے لیے دانتوں اور مسیوروں کی فاضد کرنے چاہیے کیونکہ زیادہ امراض موں کے ذریعے ہی پھیلتی ہیں تاندرست خوبصورت اور مضبوط دانت انمول ہیروں کی مانت ہے دانت ہنسنے بولنے خوبصورتی اور کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں دن میں دو دفعہ برش لازمی کریں صبح ناشتے کے بعد اور رات سونے سے پہلے اگر آپ نے رات کا دودھ یا کوئی میٹھی چیز استعمال کی ہو تو اس کے بعد دانت ضرور صاف کریں میری رائے میں مسواک تازہ کی کر نے مولسری وان ہے جو کہ انٹر ڈینٹل ایریاز کو زیارہ بہتتی کیسے صاف کرتی ہے بعض کات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانتوں اور مسیوروں میں پرابلم پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے رکمند کیا ہوا موتھواش ٹوٹ پیس استعمال کرنا پڑتا ہے سال میں کم سے کم دو دفعہ کسی اچھے ڈینٹس سے اپنے دانتوں کا موینہ ضرور کروائیں کیونکہ اس میں کچھ پشیدہ سراغ کیوٹیز ہوتی ہیں جس کامریز کو خود سے پتا نہیں ہوتا چیک کروانے پر اسے درست کر لیے جائے گا اگر دانتوں کی سطح پر کیاکولس پلاک بن رہا ہو تو اس کو سکیلنگ کے زیادیے ربوب کیا جا سکتا ہے جب کسی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے تو ان دنوں میں دانتوں کی صحت کا صفائی کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ان دنوں میں دانتوں کے خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے خصوصاً چھوٹے بچوں کا زیادہ خیال کریں کیونکہ وہ کینڈیز، چوکلیٹ، کاربو ہائیڈریٹ والی موں میں چپکنے والی خراک زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کی اورل ہائیجین کے لیے بہتر نہیں ہے والدین اسکول سافزہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو داتوں کی صحت کے بارے میں اگاہ کریں پھل، خراک، خراک ایسی کھانی چاہیے کہ دانت خود بے خود صاف ہو جائے مثال کے طور پر سیپ، گاجر، مولی، مالٹا، موسمی پھل اور تازہ سبزیاں وغیرہ جو کہ داتوں کی صحت کے لیے بہت بہتر ہیں پانی دن میں زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور یہ بیکری ایٹم اور سویٹس ایٹم سے پرہیز کرنا چاہیے گرم کے بعد سرد اور سرد کے بعد گرم اشیاء کھانے سے گریز کریں دانت قدر کا انمولت یہ ہے اس کی فاضح کیجئے شکریہ